الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآسخابہی وآہل بیتیہی اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں معزز خواتین و حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ کریم کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامتی ہیں عطا فرمائے اللہ عزتوں کے تاج نصیب فرمائے رزق میں کاروبار میں مال و جان میں اولاد میں خیر و برکت کا موضوع محرم شریف کی آج دوسری جمعورات ہے وظیفہ بھی تھوڑا سا لیٹو چکا ہے بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ اس پیش فرمالیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علی اللہم مبارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مدید محبت اہل بیت کا سبق اپنے بچوں کو پڑھائیں اپنے بچوں کے سینوں میں رسول اللہ کی آل اولاد اصحاب خلقہ کی محبت ڈالیں انشاءاللہ تعالی مرت وقت کلمہ بھی نصیب ہوگا دین دنیا کی عزتیں بھی نصیب ہوں گی اللہ غموں سے بھی نجات عطا فرمائے گا دکھوں سے بھی اللہ کریم نجات کا پروانہ نصیب فرمائیں گے ایک حدیث پاک آپ کے خدمت میں رکھتا ہوں ایک صحابی رسول کسی کام کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں حاضر ہوئی ہے تو کیا دیکھا کہ مصطفیٰ جان جانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اوڑ رکھی ہے کمبل اوڑ رکھا فرماتے ہیں کہ کمبل کے اندر کچھ حرکت ہو رہی تھی میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے چادر کمبل شریف کے اندر کیا ہے میرے کریم نبی علیہ السلام نے جب چادر مبارک کو کھولا تو ایک پہلو کے ساتھ امام حسن پاک اور ایک پہلو کے ساتھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے لپٹے ہوئی ہیں یعنی اللہ کے نبی اس قدر محبت عقیدت کا اظہار فرماتے تھے یہ سبق یہ باتیں یہ تمام حضور کی آل کی متعلق اپنے بچوں کو سکھائیں تاکہ ان کے سینوں کے اندر محبت اہل بیت محبت خلقہ راشدین محبت صحابہ صحابیہ محبت ازواج متحرات یہ کس سے جب سنائیں گے تو ہماری نسلوں کو پتہ چلے گا اور ہماری نسلیں ان نسلیوں کے نقش قدم پر چلیں گے آج محرم شریف کی دوسری جمرات ہے اور گیارہ محرم شریف ہے یہ وظیفہ جب آپ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور رحمت کے صدقے زندگی جو ہے وہ بدل جائے گی ہر خزانے کی چابی مل جائے گی فقیر بھی جو ہے بادشاہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے اتنے فوائد ہیں کہ سمجھ لیں کہ دنیا کے خزانوں کی چابیاں تمہیں عطا کر دی جائیں یہ عمل چھوٹا سا ہے لیکن یاد رکھیں کہ ساری زندگی اتنا ملے گا کہ کسی چیز کی ضرورت نہیں رہے گا یہ عمل کر لیں انشاءاللہ دولت کے بادشاہ بن جائیں گے دولت کے ہر خزانے کی چابی چاہتے ہیں دولت کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں کسمت کو سورج کی طرح چمکانا چاہتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے تو جمرات والے دن کسی بھی نماز کے بعد یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے یعنی آج کسی بھی وقت آپ یہ تسبیح کسی فرض نماز کے بعد پڑھنے ہیں انشاءاللہ فیدہ برسوں تک ملتا رہے گا زندگی بھار انشاءاللہ رزق دولت بڑھتی رہے گی اور برکت ہی برکت جو ہے وہ نصیب ہوتی رہے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر درود پاک پڑھنا ہے تین تین مرتبہ تین تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے ہیں یا کوئی بھی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے درمیان کے اندر اپنی حاجت اپنی مراد ذہن میں رکھ کر چاہے وہ رزق ہے چاہے دولت ہے چاہے مال ہے چاہے شادی کا معاملہ ہے اولاد کا معاملہ ہے محبت کا معاملہ ہے کچھ بھی ہے تو آپ اسے ذہن میں رکھ کر سیونٹی ون مرتبہ اکتر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم پھر توجہ فرمائیے گا کہ اکتر مرتبہ سیونٹی ون مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم یہ ایک بار مکمل پڑھنا ہے پھر دوسری دفعہ پھر پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ احد لا حول ولا قوت الا باللہ الالی العظیم اسی طرح سیونٹی ون مرتبہ آپ اسے پڑھیں اور اس کے بعد اپنے تمام تاردینی دنیاوی معاملات کے لئے اللہ وحدہ لا شریک کے اگر دعا کریں میرا کریم رب جو کریم ہے رحیم ہے اپنے محبوب کریم کی عزت عظمت اور ناموس کا صدقہ آپ کو ایسی جگہوں سے دولت عزت اور شہرت کی برندیاں نصیب ہوں گی اللہ کریم کی کرم سے آپ خوشحال ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو مرات کا دن بڑا ہی عظمتوں والا دن ہے تو اس دن کے اندر یہ عمل آپ کی تمام حاجتیں اور مشکلات جو ہیں ہنے بھی ختم کر دے گا اور حاجتیں پوری ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو اللہ جللہ جلالہ سبحانہ وتعالی اپنے اس عظمت اور حرمت اور بابرکت مہینے کے صدقے جو ہے دین اور دنیا کی بھلائیاں آپ کو نصیب فرمائے گا یہ عمل کرنے میں آسان ہے مشکل نہیں ہے لیکن ہم سستی کرتے ہیں کائلی کرتے ہیں پڑھتے ہو یہ توجہ نہیں کرتے ہیں حرف حرف جو ہوتے ہیں جو عبارت ہوتی ہے جو کلمات ہوتے ہیں وہ ہمیں یاد تو ہوتے ہیں زبانی لیکن ہم پڑھتے ہو یہ مکمل توجہ دیان وانی کرتے ہیں حتیٰ کہ یہ عمل اگر مکمل دل جوئی توجہ اور جرسوئی کے ساتھ کر لیا جائے تو زندگی بدلنے میں دیر نہیں لگے گی اللہ گناہوں سے بھی بچائے گا اللہ تعالی غموں سے بھی بچائے گا مشکلات سے بھی اللہ کریم آپ کو بچائے گا اس عمل کو خود بھی کریں صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اللہ جللہ شانہ سبحانہ وتعالی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ دین اور دنیا کی گھرائیوں سے آپ لوگوں کو مالہ مال فرما دے گا یہ لوگوں کے پاس انٹرنیٹ موبیل نہیں ہوتے انہیں خود بڑھ کر اپنی زبان سے بتائیں اس کی عام اجازت ہے اللہ تعالی حضور علیہ السلام و تصمیم قصد کا میری آپ کی مشکلات آسان فرمائے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ